بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تبارک وطالعہ کسی بھی صورت میں جو دعویٰ فرماتے ہیں تو یہ قیام قیامت کا دعویٰ اس میں فرمایا گیا ہے اور مختلف پہلوں سے اس کو ثابت فرمایا ظہر ہے کہ اس صورت کو مارج اس لئے نام رکھا گیا کہ اس میں زل مارج کا لفظ موجود ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کا صفاتی نام کے طور پر اذکر کیا کہ وہ اللہ ذات ہے کہ جو بلندیوں کی مالک ہے کیونکہ مارج بلندیوں کو اور درجاتے بلندیوں کو کہا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو اسی حقیقت کو واضح کیا اور دو گروہ ذکر کی ہیں اس میں ایک مومنین کا اور ایک منکرین کا ظہر ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مصروف ہیں ان کی اللہ کے ساتھ عبادت اور تعلق معلہ کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی یاد میں اور اس کی عبادت و عطاعت کے اندر سربس وجود رہتے ہیں ہر وقت اور دوسری طرح کفار کیا طرز عمل بتایا کہ وہ ہر سوال جواب کی ادھر ہن میں مصد رہتے ہیں کہ بار بار آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اہل ایمان سے سوال کرتے ہیں اجی قیامت کب آئے گی اجی عذاب کب آئے گا چنانچہ ایک نظر ابن حارس نامی ایک شخص تھا بدبخت غستاخ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکی کہتا تھا کہ جی وہ عذاب آ کیوں نہیں آتا اگر ہم اتنے بورے اور جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہم پر پتھر کیوں نہیں برس جاتے اور اتنا عرصہ گزر گیا اب تک عذاب آیا کیوں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل حق پر ہیں اور ہمارے دین بالکل دین حق ہے اور آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت باطل ہے کوئی کہ یہ وہ باور کراتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس اعتراض کا جواب اس میں دیا کہ اپنے وقت پہ آئے گا وہ عذاب جو وقت اس کا متعین کر دیا اس وقت عذاب آ کے رہے گا پھر تم روک بھی نہیں سکتے ہو لیکن تمہارے جلدی مچانے سے پہلے نہیں آئے گا یا تمہارے اس سے دور ہٹنے سے وہ پیشے ہٹ جائے نہیں وہ اپنے وقت پہ آئے گا اور باقی تم یہ کہتے ہو کہ بہت دیر ہو گئی اتنا وقت گزر گیا اب تک جو یہ عذاب آیا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں فرمایا کہ ایک دین جو ہے وہ پچاس ہزار جو ہے وہ دینوں کے برابر ہوگا اس میں مفسرین نے ایک رکتہ یہ بیان کیا اصل میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہزار سال آپ سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہ دونوں عنوان ذکر کیے گئے ہیں کہ ہزار سال کا ایک دن ہوگا آخرت کا یا یہ کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اتنی دیر ہو چکی اب تک عذاب آیا کیوں نہیں جو گوہ ہے کہ پچاس ہزار کی طویل مدت کو تم بہت طویل سمجھتے ہو یا ہزار سال کی مدت کو بہت طویل سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کا نزیر تو وہ ایک دن ہے اللہ کی نظر میں تمہارا پچاس ہزار کا انتظار یا ایک دن کا انتظار ہے تو ایک دن ہی انتظار تم سے ہوتا نہیں ہے ایک دن میں بھی واویلا مچا دیا کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا جبکہ تمہاری اپنی دنیا کی تقوینی نظام تم دیکھتے ہو کہ فصلیں جب اگتی ہیں تو اپنے وقت پہ اگتی ہیں تمہاری جلدی مچانے سے وہ کمپل پہلے نہیں نکلتی وہ اپنے وقت پہ نکلتی ہے بچہ اپنے وقت پہ ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تمہاری جلدی مچانے سے پہلے نہ بنتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے تو جب دنیا کے اندر ان سب چیزوں کے اپنے اوقات متین ہیں اور دن اپنے وقت پہ تلو ہوتا ہے تمہاری جلدی مچانے سے درات مختصر نہیں ہو جاتی بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جو عذاب کا دن متین کر رکھا ہے اس وقت عذاب آکے رہے گا اور پھر اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم شرمندہ ہوگے نگاہیں تمہیں جھکی ہوگی اور خوف و حراس تم پہتاری ہوگا پھر تم اس وقت کروگے کاش کہ ہم جو اس وقت اس حقیقت کو سمجھ جاتے لیکن اس وقت ٹو لیٹ اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو یہ حقیقت اس کے لئے بیان کر کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا ہے ان کفار و مشرقین کو اور بتلایا ہے کہ عذاب جب آئے گا تو پھر تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو یہ واضح کیا موسیقی